یہاں کے سانسد تیج پرتا پیادف جی منچ پر اپستیت بہو جن سماج پارٹی سماجوادی پارٹی کہ سبھی نیتاگرڑ اور اس چنانبی جنسوا میں اپستیت بڑی سنکھیا میں ہمارے کسان بھائی آجنے بزرگ ماتائیں بہنیں نوجوان ساتھی اور پتوار بند ہو میں سب سے پہلے آجنے مائرتی جی کا بہت بہت دھنیواز اور آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں یہ اتحاسک چھڑھ ہیں جہاں پر آپ نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ آجنے نیتا جی کو اچھے بوٹوں سے جتائیں مجھے پورا بھروسہ ہے یہاں کی جنتہ پر کہ نیتا جی کی سیباؤں کا اور نیتا جی کے وکاس کو اور نیتا جی نے جس طریقے سے ہم سب کو جگانے کا کام کیا جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس راجنیت میں اور سماج میں سمان دینے کا موقع ملا ہے آج آپ کی اپیل کے بعد مہنپوری لوگ سبا کی جنتہ اتحاسک بوٹوں سے جتانے جا رہی ہے میں نیتا جی کا دھنیواد دیتا ہوں اور نیتا جی کی جو باتیں میں سن رہا تھا نیتا جی نے کہا کہ آپ ہمارے بیچ آئی ہیں ہم آپ کا عادر کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے مدان اور چناوی سمیں پر آئے ہیں یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے یہ نیتا جی کہہ رہے تھے اور جنتہ سے اور ہمیں آپ سے یہ کہا کہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب بل کر کے بہوجن سماج پارٹی اور آدنی راشیت دیجی کا ہمیں ساتھ سمان کریں گے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اعتحاسک دن کوئی نہیں ہو سکتا جہاں پر اتنا بڑا جن سمو ہو اور نیتا جی کے لیے یہ فیصہ لیا جا رہا ہوں جہاں تک دیش کی پرستیوں کا سوال ہے میرے سے پور میں آدنی عمارتی جی نے بستار سے کہا ہے ہم بھی سہمت ہیں آپ بھی سہمت ہیں کہ دیش بہت ناجک سمیں سے گجر رہا ہے اس دیش کا کرسی اور اس دیش کا کسان اس دیش کی کھیتی اور کرزت ہمارے دیش کی آتمہ ہیں ہمارے کسان بھائی دکھنی ہیں گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ دھوکھا ہوا ہمارے کسانوں کی فصل کی پیداوار کی چوری ہو گئی جو لاپکاری مول ملنا تھا وہ بھی چوری ہو گئی اور جو ہمیں خاز مل لئی یوریا مل لئی ہے اس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے پانچ کلو یوریا اور خاز کی چوری کرنے کا سام کیا ہے ان نوجمانوں کا بھوست انہکار میں ہے ان کی نوکری اور روزگار ختم ہو گیا اس لیے یہ چناؤ جہاں دیش کے بھوست سے جڑا ہے وہیں اس دیش کے آبادی کے سب سے زیادہ گریب ڈیلیس پشلے آل سنکھر ان کے بھاگ سے بھی جڑا ہوا یہ چناؤ ہے آنے والے سمیں میں سرکار کون سی بنے اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیا بھارت بنانا ہے یہ ماں گڑوندن کہتا ہے ہمیں نیا پردھان منتری بنانا ہے اور جب نیا پردھان منتری بنے گا تب ہی جا کر کے ہمارا بھارت نیا بنے گا آج بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ویپار ختم کر دیا نوٹ بندی جی ایس جی لا کر کے ویپار کو اندکار میں ڈال دیا آج ویپار نہیں آگے پڑ پا رہا ہے جس حضاب سے پڑھائی ہونی چیئے جس حضاب سے ہماری ویوسائیں ہونی کی علاج کی ان سرکاریں نہیں کر پائی ہیں وہیں آپ کو یاد ہوگا اگر کبھی اس تبریز کا وقاث ہوا ہے اور تیجی سے گرامیڈ چھت کی دنتہ کا وقاث ہوا ہے تو سپا اور بسمانے مل کر کے اس جنتہ کو خوشالی کے راستے پہ لے جانے کا کام کی ہے یہ مین پوری لوگ سپا اس سے سماج بادیوں کا اتحاس جڑا ہے یہ سماج بادیوں کی وراثت کا چھت رہے اور جب نیتہ جی چنال رہے ہوں تو بتاؤ مین پوری کے لوگوں دیش کی ست سے بڑی جیتیں جو ہوں اس میں نیتہ جی کی جیت شامل ہو کے نہ ہو اور جب آدمی امائوتی جی بھی نویدن کر رہی ہیں پیل کر کے جا رہی ہیں تو ہمیں کہیں شک نہیں ہے دیش کی جو سب سے بڑی جیت ہوگی وہ مین پوری لوگ سبا کی نیتہ جی کی ہونے جا رہی ہے یہ جو دلی کا راستہ آسان ہوا ہے مین پوری کے لوگوں ہاتھ کے لیے اب تو مین پوری کے ویپاری لوگ جب جانا چاہتے ہیں مین پوری گاڑی اٹھاتے اور ایکسپریز بیٹھ پر چھلے جاتے ہیں یہ بتاؤ راستہ آسان اگر دلی کا کسی نے کیا ہے تو بہوجن سواج پارٹی اور سماجوادی پارٹی نے مل کر کے ایسی سڑک دنیا کی بھی ہے جس میں آپ کا آسان سفر ہو گیا دلی قریب لاتی سپاہ اور بسپاہ نے دلی کو قریب کر دیا آپ کے پاس دلی پہنچا دی بتاؤ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ سپاہ اور بسپاہ اور ایلڈی کے لیے بھی دلی آپ قریب لاتے ہیں جہاں تک دکاز کر رہے ہیں چاہے اسپتال بنے ہو چاہے سینک سکول بنا ہو چاہے انجیننگ کالیج بنا ہو چاہے ایک سو دو ایک سو آٹھ اور چاہے یہ سو نمبر والی پولیس اگر کسی نے ببستہ دی ہے تو سماجوادیوں نے دے کر کے دکھائی ہے آج کانو مبستہ چواپٹ ہے ہمارے بابا مکہ منتی نے پتا نہیں کیا کر دیا سو نمبر کو یہ سو نمبر بھی برواد ہو گئی اور وہی بیماری لگ گئی جس بیماری کو ہٹانے کے لیے سو نمبر لاغو کرنے کا کام کیا تھا لوگ تمام باتیں کر رہے ہیں جو دیش کے پنان منتری ہیں وہ پہلے ہمارے آپ کے بیچ میں چائے والا بن کر کے آئے تھے چائے والا بن کر کے آئے اور نہ جانے کیسی چائے نکلی آج پانچ سال بعد پتا لگا کی چائے کیسی نکلی اور اب چوکی دار بن کر کے آئے ہیں اور اگر یہ بات جانتے ہو اور اگر یہ بات جان گئے ہو آپ تو بتاؤ چوکی چھینوگے کے نہیں چھینوگے اس لیے جہاں دیش کو بدلنا ہے نیائے اور سمان دلانا ہے وہیں دیش کے پدھان منتری جی کی چوکی بھی چھیننی ہے تب ہی یہ دیش پھشالی کے راتے پر جائے گا میں بہت لمبہ نہ بولتا ہوا میں ایک بار فیلد نیتاجی کے لیے آپ سب سے اپیل کرتا ہوا اپنے کسان بھائیوں سے بھی نوجوان ساتھیوں سے بھی ماتاؤں بہنوں سے بھی کہ کم سے کم از بار ہمارا آپ کا کام ایسا ہو ان کسانوں کا ان نوجوان ساتھیوں کا کردار ایسا ہو کہ ایک ایک بوٹ سائیکل کے پخش میں چلا جائے اور جہاں بہجل سماج پارٹی لڑ رہی ہے وہاں بھی ہمارے سمام ساتھی مل کر کے جتائیں میں ایک بار پھر آدھری امارتی جی کا دھنواد دیتا ہوا اور آوہار پکٹ کرتا ہوا کہ آپ نے آ کر کے نہ کیول خوشی دی ہے مہنگوری کے لوگوں کو ساتھی ساتھ آپ نے ہر ایک نیتہ و کارکتہ کا منوبل بڑھانے کا کام کیا ہے یہ منوبل ایسا بڑا ہے کہ اب پریورتن کو کوئی نہیں روک سکتا ہے اور آپ نے ٹھیک پکڑا آپ نے ایک دم ٹھیک پکڑا وہ کاغج میں پچھڑے ہیں ہم سب لوگ جنم سے پچھڑے ہیں تو آپ کو فیصلہ لینا ہے کہ آنے والے سمیہ میں کن کے ہاتھ میں ستا جائیں انہی شبزوں کے ساتھ میں سبھی نیتہ کارکتہ ہوں کو دھنیواد دیتا ہوں آبھار پکڑ کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جب بورٹ پڑیں گے تو اعتحاصف ہوں گے جیس بھی اعتحاصف ہوگی اور جب پرڈام آئے گا اعتحاصف ہوگا اور دیش کا پردان مندری بھی نیا بنے گا بہت 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 ہائی بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد بہت سمائل سماز پارٹی شندہ آبا سمازوادی پارٹی شندہ آبا مانین ملہینڈ چ rates یادپچی شندہ آبا پہین کماری مائیواتیی کی شندہ آبا مانین کلیش یادپچی شندہ آبا سپا بسپا جندہ آبا مانی ملین سنگھ یادو سی چندہ بار مانی بہنس ماری مائوتی کی چندہ بار مانی اکرے یادو سی چندہ بار دل سے دل کا یہ بندن ہے